الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واسحبہ اجمائین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید فلا اقسم بمواقع النجوم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی الكریم الامین ونحن والا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ کوئی زبان خموش نہ روے بڑی محبت نہ پڑو السلاة والسلام وعلا آلیک واسحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واسحابکا یا جدد الحسن والحسین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یا رسول اللہ انظر حالانا یا رسول اللہ انظر حالانا یا حبیب اللہ اسمہ کالانا اننی فی بہرہم من مغرق خزبیدی سہل لنا اشکالانا اما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو تو سید میں نبی مکرم شفی محظم نور مجسم جان دو عالم صل اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ دی پاک اہل بیت اطہار دے ذکر دے واسطے اکٹھی ہوئے ہیں دعا کرنا اللہ میری اور تو عزیز قبول فرمائی جس محبت جس پیار جس چاہت جس عقیدت جس علف دنال بزم زکر اہل بیت بزم غلامان اہل بیت اہل سنت اس بزم نے منو تتوانو پاکانا ذکر کرن دا موقع دیتے اللہ پاک اس بزم دن دگنی ترات چگنی ترقی اطاف فرمائی اللہ پاک اس ذکر بھی برکتا میرے تتوڑے کرام جان تو پہلے پہلے ساڑے کرام جان تو داخل فرمائی یقیناً یقیناً میرے تو سینئر علم دے تبارنل عمر دے تبارنل تبارنل علماء ربانی ہین بیان فرمان دینے پہ تُسی عباب سماد فرمان دینے پہ او میرے تو سب سینئر نے مائک طالب اللہ مہدی حسید انہاں گفتگو کرنا چاہمان گا دعا کرنا اللہ میری اور تواڑی عادری قبول فرمائے منو حق بیانی دی تفیق عطا فرمائے منو سنا کے انو سن کے ساڑے سارے ہاں دیواستے ذریعہ انعجات بنایا چونکہ میں تو اڑے پنٹ ویچ پہلی دفعہ آیا تُسی میرے مزاج تو واقف نہیں میں تو اڑے مزاج تو واقف نہیں دو کومنٹ ویچ مزاج آشنائی کر لئیے تاکہ ساڑے دو ہاں کراندہ سفر سوکھا ہو جائے ہوئے وے کہ مولویانہ ڈائلاغ نہیں بلکل سرکار دمی برد بیٹھاں اللہ دا پاک کرے اے نہیں کہ کوئی استعال دوانا یا کوئی کسی نے جذبات روبارنا حقیقت اور ریالیٹی ہے کہ تُسی میرے سردہ تا جو کیوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تُسی میرے مصطفیٰ دے بلائے ہو بیٹھے ہو میرے واسطے قابل احترام ہو لیکن میں گالکہ اس تو کر لگا کہ کاری صاحب میری دلی دعا ہے اللہ انہوں دینوں دنیاں برکتان تا فرمائے حق ادا کر چڑھے ہے بہت خوبصورت تلاوت کیتی ہے بڑا دل خوش ہو جائے لیکن میں ویک ہے کئی بندے ہیں پھر بھی زمان اللہ نہیں کیا تمہیں گزارس کرنا چاہنا میرے ویرو میرے بھائیو میرے سردہ تاجو پھٹیاں تے بیگ بندہ چاہاں چاہاں کرے تھڑے ہاں تے بیگ بندہ روڑا پائے بیٹھ کنج بیگے بندہ گھجی میرے تو وات کے پاتے کہیں کوئی نہیں اللہ دا کرم ہو جائے اللہ اپنے پاک کروے چاہاں بلائے رب نبی تے نبی دی آل دے کسی دے پڑن دا موقع دے پھر بندہ چودری بند کے بہر اوے پدکسمتی تے پد نصیبی ہے خدا دی عزتی کا سمجھ رب رادیو دے ویتے جڑا یار دا ذکر سونا دے کچھ کے زبان اللہ کیا نام رات زبان ہے پدکسمت زبان ہے جڑا نبی دے در دے خراب کھا کے شڑ کے جھوم جھوم کے سوان اللہ کیا ایک گل ہور سن لو پھر میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہاں گا عورت دی آواز رو پڑھ دے جڑی بی بی ہے او دی آواز رو پڑھ دے مرد دی آواز رو کوئی پڑھ دے نہیں اے ماشاءاللہ مسجد حال مردان نہیں نہیں میری بات کوئی سمجھو میں کیا کہ مرد بولے مرد بولے مرد بولے تونوں سمجھائی میں کیا اکمل مرد بولے اکمل مرد بولے مرد بولے مرد بولے تو توڑی میر بانی پتہ لگے کہ مرد بے مردان دی گل کر دینے سمجھائیے میں نیہ چنگی لے کے آیا کہ انہوں نے کو ہمیں مگلک سنانے سنانی محبت دینہ آلے بے سوادیا نام ہے آپ اوناتے ہیں ہمیں تونوں اوناتے ہیں سمجھائیے اس واسطے محبت دینہ آل اگر سبحان اللہ کہیں تو دل نہ کرے سرکار سنو کے سمجھائیے سبحان اللہ کہیں گل سنو جی اونا اپس یہ گلہ نہ کرے جی بڑی مربانی اجازت کرتا فرما تمہیں گل شروع کر رہا اللہ نے قرآن تمہیں قائم بارکر ایک بات جاتا رکھا دیں نبی دو گلاموں ایک ایک جملے ایک ایک لفظ ہے ذمہ دارا ایسے جملے میں نہیں بولنگا بات جی میں نے وزاستہ دینی ہے پیٹ میں معذرت کرنا ہے یا قرآن پڑھا گا یا حدیث پڑھا گا اس کو علاوہ بات نہیں اگر پڑھا زاؤ کو ہے تو شیئر ضرور پڑھنا لیکن شیئر زاؤ کے تقریر نہیں تقریر اللہ دا قرآن نبی دا فرمان علماء میرے تو سینئر لوگ بیٹھے نہیں حضرات تو سی گرب ہے کہ اللہ دا قرآن پڑھو مقصد کسی دا تنقید کرنا نہیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں کوئی بھی بات چھوڑو اللہ دا قرآن سب تو بڑا رہبر ہے تو سی گرب ہے کہ اللہ دا قرآن پڑھو خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید فرقان حمید ادھر تیرے تھے میرے مصطفان فرمایا اے میرے سونے مبوبا اے بات تو ہانے چہرے والے اے واللہ اے واللہ اے زلخواہ والے حامید حامید یا سیندے سیریاں گیاں لڑیاں اے یتردہ دے حتہ والے فجھلا دے والے والاسر دے سمانے والے لا امرکتی جان والے اے وما ین تکوانی حوادی سمان والے اللہ وحدہ حلا شرک لے قرآن دا نے رشاد فرمایا میری بات نہیں اللہ دا قرآن فرما محبوبا تیرا خطا پا قرآن دا رشاد پیا فرما دائی فلا اکسیمو بی مبابعن نجوب مبوبا میں خدا نو اس جگہ دی قسم یہ تھے تارے پٹکے دکھتے شیر میرے تو لے بہت دور شیر نے داروے چلا روی آجی میں جو سرانا چاہنا اللہ دی قسم جو کرے گا میں آ پیچھا سلائے جنگا تینو بس کن میرے جنگا میری بات غلط ہو سکتی میری ہو تا چوکے ممتی پر جوار سکتو میری کو یہ کہات نہیں کسی میری گا کسی دنیا دار مفتی ملوانے دی بات ہوئے پھر کوئی تشریف میں کرو کرو کرنا دا قرآن پڑھو قرآن ہوئے مرسینین لے لاؤو فرمایا خلاف اکسیمو بی مباطع نجوم مبوپا میں خدا نو اس جگہ دی جسما جتھے تارے ٹوٹکے ڈگر بولو جتھے تارے کچھ ہی بولو جتھے تارے ہون ممتی پر رہنواڑے ہو کونو پتے کہ تارے کتھے ٹوٹکے ڈگرے رہے ہیں مینو میں نہیں پتا پر جاننا مینو میں نہیں پتا نہ مینو پتے نہ تلو پتے کہ کیلی تھا جتھے تارے ٹوٹکے ڈگرے رہے ہیں بڑی توجہو بڑی توجہو نہ تانو پتے نہ مینو پتے پر کیلی جگہ ہے جتھے تارے ٹوٹکے ڈگرے رہے ہیں کسے وٹے تو وٹے مفتی نو پوچھ لو شیخ القرآن شیخ العدیس منادرِ السلام تین دا پڑا وٹا کوئی تھاپ ہوئے علامہ صاحب تارے کی تھی ٹوٹکے ڈگرے رہے ہیں وہاں کیا مینو تھے نہیں پتا ٹوٹکے ڈگیا نہیں بڑی میرے معنی میں جی چھتے ہونے لیونا چاہنا سائیں ساندھیے حلے تک کوئی تارہ ٹوٹکے ڈگیا نہیں اگر تارہ ٹوٹکے ڈگے جتھے ڈگے زمین دا اٹھوڑا تباہ ہو جائے پرماد ہو جائے پنجر ہو جائے زمین سبزہ ہو گانا چھٹتے ہوئے کوئی سائیں ساندھیے حلے تک کوئی تارہ ٹوٹکے ڈگیا نہیں رباند ہے مبوبہ اس جگہ دی قسم جتے تارے ٹوٹکے ڈگے دے بولو جتے تارے ٹوٹکے جتے تارے ٹوٹکے سنو نبی دو غلاموں نہ توانو پتے نہ منو پتے کیڑی تھا جتے تارے ٹوٹکے ڈگر میں صدقے جام میرے نبی دے صحابہ میرے والو دیکھو نبی دی مسیتے بیٹھے نہیں اللہ دا قرآن پڑھے جا رہا ہے فلا اکسیمو بھی مواقع نجوم مبوبہ اس جگہ دی قسم جتے تارے ٹوٹکے ڈگر صحابہ سوچی پہ گئے وہ کیڑی تھا وہ کیڑی جگہ یار جتے تارے ٹوٹکے دے رہے باہمی میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اپنے ایک ایک لفظہ ذمہ دار بیکھنا ہو میں ذمہ دار صحابہ ہمیں ڈسکس پہ کر دے رہے وہ یار تینوں پتے تارے ٹوٹکے ڈگر وہ اندہ من دے نہیں پتا یار تینوں پتے وہ اندہ نہیں تینوں پتے نہیں تینوں پتے نہیں صحابہ نے پڑھے آنا پران صحابہ نے سمجھ نہ آئی کہ کیے نہیں تھا جتے تارے ٹوٹکے ڈگر جس لئے صحابہ نو سمجھ نہ آئی قرآن پھر بولے کوئی نبی دے اور نو کرو جیدوں کے سے مسئلے دی سمجھ نہ آئے تھے میرے یار دے بھوئے تھے صحابہ مسجد میں چھوٹے تھے درے بارے مصطفیٰ تھے یا سکیئے دی یا رسول اللہ حضور تو اٹھے کنمہ تو ساڑھا ماں پہ قربان جاوے سونا رب فرمان دے فلا اکسیمو بی منا نجوم منوس جگہ دی قسم جیدے تارے ٹوٹکے ٹکر آتا وہ کیا نہیں چلائے جیدے تارے ٹوٹکے ٹکر آؤ میں حدیث مصطفیٰ سنانا نبی دے صحابہ فرما دے وہ محمد جی پر درین واری اصلا نبی کو لو سوال کیتا ساڑھا سوال سن کے ساڑھا مسئلہ سن کے فتحیق نبی صلی اللہ علیقہ حضور مسکر آئے نبی یہ جو مسکر آئے کہ اصلا حضور دیا تارے مبارکان تک لے حضور مسکر آگے فرما دے فرما صحابہ یہ اسمانی تارے بات نہیں مسلمان بھائیو حضور نے فرما اسمانی تارے بات نہیں صحابہ فرما دے بجائے مسئلہ سلجھ دے بجائے مسئلہ حل دے بجائے لج پالو یہ اسمانی تارے بھی نہیں تے زمین تے تارے تے ہندے بھی کوئی نہیں تارے تے ہندے اسمانہ تے لج پالو یہ اسمانی تارے بات تے زمین تے تارے تے ہندے بھی نہیں آؤ نبی دے غلام میں حدیث مصطفیٰ پیس کرنا چاہنا ذمہ داری دے حضور نے فرما صحابہ رابطہ یار ادار کرتا ہے سمین تے تارے موجود رہے آقا مہربانی کرو مسلے دیون کرو مسلے دیوزہ کرو حدیث وخانہ میری جیمہ داری فرما سنو رابطہ یار یار ادار کرتا ہے اصحابی کل نجوم اصحابی کل نجوم اور میرے صحابہ رو سلطارے نے میرا مستی footsteps بگ lob تو میرا سلطارے میرا اسے دیگھ کیارہ میرا دیگھ سلطارے میرا عم دیگھ روشن تارہ اصحابی قطلو جوم فاپی ایجی ہم اتتا دائی تم لوگوں رابطہ یار اینار کردائیں میرے گر صحابہ روشن تارے نے تسی جدے بھی قدم چنگوں گے سدہ دیا افتا ہو جاؤ افتا ہو جاؤ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے تحقیق نارے حلافہ حق پنجتن نارے حلافہ سنو سنو حضور نے فرمایا میرے قطل صحابہ روشن تارے نے فاپی ایجی ہم اتتا دائی تم فاہتتا دائی تم مہینو دین پر درانوارے ہو اسی جدے بھی قدم چنگوں گے افتا ہو جاؤ گا میرا مقصد اتتا دیا انا اگے جو مرد کرنا چاہنا حسین خون رسول بیئے حسین نشد رسول بیئے حسین آنے رسول بیئے حسین امت رسول بیئے حسین صحابی رسول بیئے جاؤ میرا چیلنج ہے میرا چیلنج ہے رب پہ کعبہ نشد رسول وڈے تو وڈے مولوی جب رسول زاکر پچھو حسین صحابی ہے کے نہیں مار کے سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے حسین صحابی نے حسین خون رسول حسین نشد رسول حسین آل رسول حسین صحابی رسول بیئے حسین نبی صحابی بیئے اوڑ پڑھ اللہ دا قرآن فرمائے فلا اکسیمو بی موانگر نجوم مبوبہ اس جگہ دی قسم جتے جتارے تک کے ڈگڑ نبی فرمائے صحابی کا نجوم میرے صحابہ روشن پارے حسین صحابی رسول بیئے حسین نبی دے صحابی بیئے رب دے قرآن کا ترجمہ پر پڑھ دے مبوبہ جتے تیرا حسین تیرے دین نو بچان دیا شہید ہوگے تربلا دی ریت دینے تھڈگے میں خدانو اس ریت دے دینے دی قسم مہین الدین جنات تھاما دیا رب قسمہ چکے جنات تھاما دیا رب قسمہ چکے اس جگہ جتے حسین شہید ہو کے سمینے کربلا والا تشریف لے اون میں چند دن پہلے اللہ نے قرم ہویا حضور دے جوڑا دے صدقہ میں عراق دے دورے تے ساتھ میدان کربلا میں گیا جا کے کربلا مولا شہیدی زیارت کی تھی جتے آتا حسین شہید ہو کے کربلا دی سمینے تشریف لے ایسا توجہ ہے تو ایسا میدان کربلا میں اپنی جنل ریکھ کے آیا جس جگہ تو سواری تو حسین سہینے کربلا تے تشریف لے ایسا جتے آتی شہادت ہوئی سی انہوں نے بار گرل لاغے گرل لاغے لکھے ہے قتل گاہ حسین کہ آؤ جگہ ہے جتے حسین شہید ہوئی سن جتے حسین تھا جس میں ہر کربلا دی سمینے تھی آیا سی انہوں نے منشن کیتا ہے بار دس سے ہے لکھے ہے اے ہو جگہ ہے جتے حسین شہید ہوئی سن مہینو تین پورتے رہن وارے ہو اللہ دی جتے دے قسم اس جگہ تو میں سلام مر کرنے تو بات نا میرے دل وچ خیال آیا آؤ جگہ جتے ہیں قسمہ قرآن چکے دے آؤ جگہ جتے ہیں قسمہ قرآن چکے دے محبوب بات جتے تیرا حسین شہید ہوئی ترپلا دی ریت دے ٹیلے دے ٹھیکے میں خدا نوز ریت دے ٹیلے دی قسم تے نبی دے غلاموں جنہ تھاما دیا رب قسمہ چکے میرے ورگاں مولوی کما حق ہو گئی ہونا دی شان بیان گا اسی دے نبی دے نوکر اسی دے مہینو تین دے گرینڈ والے ہو مات سمجھو میرے نبی دے نبی دے آلے سکر دی موتاجے کوئی سکر دے موتاجے نہیں اسی انہ دے قصیدے پڑھنے ساڑی بخش دے دریہ بانے گا اسی ہاں نوکر بولو کیا جڑا بول نوکر ہے اسی کیا نوکر دا کام ہوندہ مالک دے نوکری کرنا نبی دے آلے دے نوکر حضور دے دردے بکاری آلے رسول دے گلامہ سننی یا رسول اللہ کہنے والا ہو گھلی گھلی کلچہ کلچہ نگری نگری بس دی بس دی اے ہوئی کسی دے پہ پڑھنے اے ہوئی لہان پہ کرنے اے ہوئی دافتے فکر پہ دینے اوہ دنیا والیو چھڑ دیو باتل مدہ حبرو آؤ نبی دے نبی دے آل دی گلامی میں جی کرتے ہو جائیے والیو دیو والیو مسلمان بائیو اسی حضور دی یاد دے نوکر اے ہوئی لہان پہ کرنے اے ہوئی مناتی پہ کرنے اے ہوئی دافتے فکر پہ دینے ازمہ سے آلے نبی بھول نہ جانا والیو دیو یارو ازمہ سے آلے نبی بھول نہ جانا اے شہر ہوئے میرے مامو جان حضور کی بلا خطیب علیہ السلام پیر سگیت شبیر حسین شاہ صلی اللہ تعالی اللہ عبد مدار مدار داد رحمتان رضوال فرمائے تو آڈیاں نازلانو یاد کرا جڑے اہندہ تو انہوں ہے وے میں منو نہیں اہندہ میں نہیں مانتا اس گلنوں اہندہ تو انہوں ہے وے تو ساں نا پڑھنا ہوئے اپڑی مردی ہے اللہ دیکھ اس میں عزت انہوں ہی لپی جنہیں انہوں نے کسیدے پڑھے اس واسد نبی دو غلامو پتہ لگے نبی کے نبی دو یادیں اوپر بیٹھے اے ہوئی کسیدہ پڑھے ازمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں ازمت آل نبی بھول نہ جانا میں وینا پیا ہلے کئی موتے بالکل چپڑے کئی شرف پولے پولے لب پہلان دے جنہیں پولے پولے لب حلان دے انہوں میں گزارش کرنا چانا کہ آنڈ تھلے کرنے میرے بھول نہ بے اے درو میں کھجنے محب نہ کہنے ازمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں ازمت آل نبی بھول نہ جانا ازمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا اے دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا ہے ایکو تھوڑی جی کام کرتے والیم کھول منو ہی سمجھا میں بھگیا نا پے ایکو تھوڑی کام کرتے والیم کھولو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا ہے لوگوں آؤ نبی دیو غلاموں میں کر لے تھے ختم نہیں کرنا آسان سنیاں دا طرف کیے ساڑھی پہچان کیے ساڑھی حقیقت کیے شائر نے کٹی سونی ترجمان کی تیو یہ شائر کی پیاندیں جب فریشتہ آئے اجل سننی کا تارف پوچھے دیکھو میرے وردرا ملک الموت جناب اسرائیل تشریف لے آنگے تیرے تیمرے جس میں چھو روک بس گھڑ گے روک ڈڑ گے نا لے جناب اسرائیل بچھڑ گے نا لے جناب اسرائیل بچھڑ گے نا لے جناب اسرائیل بچھڑ گے چار پائی جاندی یووے ساتھا چنازہ جاندہ یووے میت جاندی یووے اللہ نپیدہ صدقہ کرم کر چھڑ گے یہ لوگ میری سار پائی والی سارا کر لوگ میری منجی والی سارا کر یہ لوگ گوایاں دین یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے پتانا جناب اسرائیل بچھڑ گے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے یا انجھ کہلو میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا بتانا لگو عظمت آلِ نبی بھولنا نیری شیر والی بات نہیں مسلمان بھائیو آؤ توجہ فرماؤو میرے والوے تو میں من لڑکس ہی کرنا تاکہ سارا نقصہ تیرے سامنے آ جائے مدینہ پاک دیاں گلیاں نے مدینہ شریف دیاں گلیاں نے حسین دی عمر چھوٹی ہے سگی حسین دی عمر چھوٹی ہے حسین نا نے دیاں گلیاں وچھ کھیڑ دینے پہے ذمہ دارنل گل پیا کرنا حسین نا نے دیاں گلیاں وچھ کھیڑ دینے پہے مدینہ پاک دیاں گلیاں نے دور مراد مصطفادہ دور مرید مصطفادہ دور مطلوب مصطفادہ دور مرید مصطفادہ دور دعائے مصطفادہ داؤں کتا دہور امیر المومنین سیدنا فروغی عظم رضی اللہ تعالیٰ لہو آپ تا دور مقدسے داؤں نمر داؤں نمر مارگی دے پارے میرے نبی فرواں دے لے اوہ دھڑیا والی ہو میرا عمر ہو تتا قلم الملائکہ تو اللہ نسانی ہی اوہ لوگوں میرے عمر دی زبانتے فرشتے پول دے لے 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 لہا مسلمانوں توجہ فرمانا مرول تیہان کرو مرول دوجہ مسلمانوں توجہ فرمانا دور فروقی آدم دا توجہ ہے علو بھائی جان سبحان اللہ آدم توجہ تے نو کمپرویز یاد دور فروقی آدم امیر المومنین سیدنا فروقی آدم حسین دی عمر چھوٹی ہے نام دی گلی ویچھ کھیڑ دینے پہیں او درو عمر آگیا ہے عمر نے تھوڑی دیر کھلو گے ویکیا علیدہ پتر کھیڑ دے پہ تھوڑے جا مسکر آگے سبحان اللہ کیا ہونے نے اس کو کرنے میں بڑکی کرانا عمر نے تھوڑی دیر کھلو گے ویکیا علیدہ پتر کھیڑ دے پہ فروقی آدم تھوڑی دیر ویکھڑ دے پہ دیرے دیرے آہستہ آہستہ عمر قریب گیا نا مولا حسین دا چھوٹا جہت پڑیا نام خامہ ذمہ دارا عمر پاگ نے آنچ بوسا دیتا نا چمن تو بعد مولا حسین دا چکے آتے اپنے بوٹے ہیں دے پاڑ جیڑے سبحان اللہ نہیں پہندہ اللہ دیکھ میں انہوں نے اشارہ کر دیرے توڑے والا توڑی وجہ میں توڑ کو ووٹ نہیں لے جیڑا منہوں تڑا دید لے آدھوڑ منہوں چنگا ہوئی لکھ رہے جیڑے اگر تیرا چارے بننے پہ دل کر دا تھیاں دھلے گار جھڑ میں تو سنو چنو کی دیتا ہے نا کیوں کسے بندے دا نہیں بھی نیکی کر دا مولوی کر دا ڈانگنا کر آلہی ہوئی اگر نہیں دل کر دا تو سبحان اللہ نہیں تو تھیاں دھلے گار اگر تیرا ہوگا کھجنا مرد بان کے بیٹھا ہے حضرات تو جو عمر پاگ نے حسین دے ہاتھ لے چمیاں اٹھا کے موٹے ہیں دے بایا انتو جو فرمانا حسین دا چھوٹی عمر موٹے ہیں دے باگے نا انجھ کر کے حسین پاگ دے بادو پھڑے ہوئے نا کہ عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو موٹے ہیں دے پٹھائے نا حسین دے چھوٹے چھوٹے بادو پھڑے نا کہ میرے آقا حسین دے ننے ننے قدم آج امیر اور مومنین دے سینے تے تے قدم جڑے نا داڑی نو پہ لگ دے قدم داڑی پاگ نو پہ لگ دے نا کہ عمر پاگ میں وہ ہونا ادھر مولا علی آگئے میں پوچھے ہی پوچھے ایک کردہ ہر پھڑنے چند ہے چلو اللہ تلصیت اندر اس کے وے ادھر مولا علی آگئے علی کسے مارے بندے دا نا نہیں علی کسے مارے بندے دا نا نہیں علی ماد اللہ سمہ ماد اللہ کسے مارے بندے دا نا نہیں علی شیرِ خدا آئے علی شیرِ خدا آئے ایک قدیس سن لو اس طبعہ میں اپنے بابے دا نا رہنا ہے کیوں علی دا نا ہولی لینہ تے وارہی نینہ کھندا نبی پاک سلسوں کو صحبہ آگئے ارز کی تھی یا رسولہ سیدھ بڑے پریشان ہوئے حرما کی ہوئے آجی حدیث نو میں میں دا لج پالو سیر تے دستار ہون دیئے موہ تے داڑی ہون دیئے متھے دے مرابیہ ہون دے اوہ گٹے ہیں دا جبا گیا ہون دے تمہیں تصویر دیئے اندر وڑتا باہر رکھا دا اللہ 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 سونا ہون دا بیٹ دے شکل ہے جبا کبا عبادت ریاضت ہے دیکھ کے پتہ نہیں لگتا یہ مومن کے منافق ہے یہ اندر تھا توڑے کے حضور مسکراب ہے فرمائے صاحبہ مدینہ والے آئے ہی تکھا لے آگر یہ ہی تکھا لے فرمائے سنو رابطہ یار ادا کر دے اور جنہیں چپا تپا عبادت ریاضت ہے بڑی شکل سے بن کر وے کے پتہ نہ لگے یہ اندر تھا توڑے کے ٹھیکے یہ منافق ہے کہ مومن ہے فرمائے سنو رابطہ یار تلو تستے میرے علیدہ نہ لیا کرو پندوانے ہو پندوانے ہو یائے 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 فرمائے علیدہ نہ لیا کرو سواللہ علیدہ 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 سواللہ سواللہ میرے نبی نے فرمائے جدو مومنٹم منافق میری گرلیں جیزور دا فرمائے فرمائے جدو چپا کپا عبادت رہا دو کرے کے پتہ نہ لگے یہ اندر دا توڑا کے ٹھیکے یہ مومن ہے کہ منافق ہے فرمائے علیدہ لیا کرو یار رسول اللہ پھر کیوں ہوئے گا فرمائے جے تے میرے علیدہ نہ سواللہ بوتھا تھلے لمک جائے چیرے تے پریشانی آجائے تے مرتگی آجائے تے سمجھی اندر دا توڑا یہ منافق ہے تے جے علیدہ ناز ہون کے چیرہ چھل جائے مسکر آگے سبانہ لگے تے پکا مومن ہے نبیدہ فرمائے حدیث تے میں سنا دیتی اسے ساڑے مومن ہون دی بٹی چلی لے اسے مسکر کو شادے نہ کر بڑا حسین حسین کر دی بڑا حسین کر دی تُسی کدھرے سیاہ نہیں ہو توجہ ہے توڑی شاہ بڑا حسین حسین کر دی بڑا حلی کر دی کدھرے سیئے تے نہیں میں تینوں میرا باپ مہت پیجن تے نہیں ساڑی تے رو دی غزائے مونہ مشکل کو شادہ کری دا عزیز اللہ یا رسول اللہ کیا مالی کیا نا یک یہ مسلمان بھائی میں تی ہو ایلان کر آگا لائکو خدوے جن نے ملا دا ساڑے مارے لطر دو گلی گلی کچا کچا ای ہوئی کسی دے پڑا گا آو علید زبان ورد زبان کر لئیے شاہ جی کی کہنا چاہ دے میں کھٹ تنکے دی چوڑ دے آکھ آگا اسی سارے ہے تیریا ایک میں سوڑ لائے ایک سوڑ لائے تیان میرے بگ کر ماشاءاللہ آگے تشیل ہے آگے تشیل ہے ماشاءاللہ آج و آج آگے تشیل ہے سبحان اللہ آگے تشیل ہے سبان اللہ آگے تشیل ہے بسم اللہ آگے تشیل ہے 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 گا سنو میری تو آگے گوئی میں دنہ آدھری بیٹھے ایک جملہ سنو شراب دی بوتل ہوئے شراب دی بوتل اتھے روح افضال دی پٹی چار لی بار لیبل وہ اندروں شراب روح افضال ہو جائے گی بولو دی بوتل شراب بھی ہوئے بار لیبل روح افضال دا لگ گا ہوئے کدھی شراب روح افضال ہو سکتی دا دے کوئی علی نے محبت دے جتے مردی کرے خدا دی عزتی قسم سنوی اندر بھی روح افضال ہے بار لیبل بھی روح افضال دا لگ گیا اس باس دے پتہ لگے اصلی علی والے پیٹھے رہے تے کدھ کے کہنا جانے یا آنے دھن کے دی چھوٹے آکھا گے عزتی سارے ہے تیری آن ملکے یا خود راؤ عزتی سارے عزتی سارے انیتہ اذکر فازو بلند کر کے کرنا میرے نپی دی سن لیتے اس واسطے ہیں کم پلند کر کے کہنا عزتی سارے سالہ کتی فارج نہ ہوگے اس سبانوں کیڑا میرے پاپے دا کسیدہ پڑے اے ہویا کہ اسی سارے اسی سارے اے اسی سارے ہے تیری آن اساں ہے تیری رینہ ہے اے وہ دم دم ہر وے لے اے اساں ہے میں بینہ پہا تن چار بندے حلیوی پہ وے لے بڑے پانٹے باڑ کے بیٹھے لے جے تُو علیدہ کی جر وچ ہوئی نہیں بولیا جا شالہ پھر کتی وی نہ بولے جے جنرے علیدہ دکھر کرنا ہے شالہ ہمیشہ ہی ہویا کہ اسی سارے اسی سارے رے 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 اسی سارے رے 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 ہے دری آن اسا ہے دری رین آئے تم تم ہر ویلے اوہ یسا اوہ یسا اوہ یسا اوہ یسا علی علی کین آئے تم تم ہر ویلے اوہ لالچنا دیو لالچنا دیو ہے تردی پانی لو سولا کی گرنا کی کر لائے جانی نو سولا کی کرنا کی کر لائے جانی نو کیوں؟ اوہ پیری علی سادا جیتا علی پیرے 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 کی تردی پیرے امیر المومنیل نے عمر پاک نے حسین لو کلیاں دے چکی آئے پریت وچو چالا منظر کشیبیاں کرنا وہاں حسین نے مولا حسین لو عمر پاک نے کلیاں دے چکی آئے جھولے دنے جا رہے ہیں اوترو مولا علیہ آگے مشتل کشایاں گے اوہ شیر خدایاں گے حل عطایاں گے عصد اللہ آگے وجہ اللہ آگے تا پیتا دہریاں گیا اوہ زہرہ دہ شہریاں گیا اس لیندہ پاپایاں گیا نبی دہویر آگیا صرف سنیاں دہ پیراں گیا حضہ اختبار حضہ اختبار حضہ اختبار لائیں حضہ حضرات توجہ فرمانا مولا مشکل قسا شیر خدا حل اتا سہرہ دا شہر سنین دا بابا نبی دا پیر صرف اور صرف سنینہ دا پیر تکو میرے والمہ تو انہوں نے کر کے وہاں ایک ایک جملے در دمید آرہ علی پاک آگئے علی نے کھڑو کے بکیا عمر دے کندیاں تے حسین تے حسین تے قدم عمر دی داری رلو پہ لگ دے نہیں حسین تے قدم عمر تے داری نو امیر المومنی دی داری نو پہ لگ دے وہ تو علی پاک نظر فرماؤ حسین بیٹا جے دی درے اترو بیٹا اتر جاؤ امیر المومنی دی چلے جو بیٹا پھیکو قدم عمر مومنی دی داری نو پہ لگ دے نہیں حسین اترا دھلے علی نے اے سنداز دے جا کیا نا حلی حسین پاک نے کوئی یہ رہے وہ دیکھ ایکشن ہی لیا جب میں تے نو وہ کھانا عمر نے ان کر دیا تھے جو عمر پاک علی نا میرے کر دیا تو حسین امیر مومنی دی امیر مومنی دی عمر نے آتا علی نا تاڑی مہربانی میرے کر دیا تو حسین نہ ہوتا رہے علی پاک نے فرمایا امیر المومنین میرے بچے دے قدم تاڑی تاڑی نو پہ لگ دے نہیں بچے ہیں تو حسین داڑی دا شان مقام عزت رتبہ تاڑی تاڑی نو پہ لگ دے نہیں امیر المومنین کی عرض گیتا علی میری اقاب کیے میری حسین کیے علی میرو رب محمد کی قسم ایک قدم تمہ نبی تاڑی نو پہ لگ دے نہیں میری اقاب کیے علی میری حیثیت کیے ایک قدم تمہیں امام ہونا پیاد ہی تاڑی نو پہ لگ دے بکھے رہے انہیں اگیس ہونا عمر نے کیا کیا ہے جس وقت اتنی بات ہوئی نا میں بکھونا مولا حسین امیر المومنین مولا حسین آج حسین پاک لج پالو حسین تسی ایک قدم وہ میری اقاب کیے لج پالو آج اڑے میرے سردے وال اے بھی توڑے دردی خیرات ہیں جڑے سردے عمر دے سردے جڑے وہاں لکھے رہے اے بھی تھوڑے دردی خیرات تھوڑے دردی جڑیے وہ اسی بھکاریاں تے خیرات مل دیئے پای ورنہ ساڑیوں کا آت کی ہے عمر پاک نے منوں تے تینوں مات دیتی ہوئی ہے اوہ لوکو کوئی آندھا ہے کہ بڑی جدی بڑی کوٹھی ہوئے 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 بڑی عزت ہے کوئی آندھا جد کو ایک شہ میں تو نتاز نہ اگر عوضہ دامن پھڑ لوگ ہر شہ توڑے قدمہ میں چاہ جائے حد کی تھی پیارے امیر المومنینوں کے ڈیچیلے فاروقی عالم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پہ فرمادنے دنیا والے ہو میں عمر دھنوں نصیت پہ کرنا ماں کہ گھر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے اوہ گھر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے کہ ایک کوئی فارمولہ ہے ایک کوئی چیدے اوہ گھر پاکو کے ڈی امیر المومنین فرمادنے اہل سادار تی کو آنکھوں پہ پیٹھانا ہے لوگوں اہل سادار تی کو آنکھوں پہ پیٹھانا ہے لاگوں آنکھوں پہ پیٹھانا ہے لوگوں عزمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میرے آنکھوں میرے نبی دے صحابہ نبی دی آل من کے دسیار دنیا بار دے ہو نبی دے اصحاب جیلے نہیں اصل نبی دی آل احترام کرنا ہونا دسیار ہائے ہائے واہ حسین تیرے قدمہ دی خواب تو صدقے جا کون حسین جملہ میں یاد آگیا ہے توجہ ہے تو اڈی بیربانی ایک جملہ میں تیرے سنا لگا ایک بات سنا لگا جیتے سمجھ گیا اللہ دی عزتی کا سمن نتارے ہو جانا ہے ایک یاد رکھو میری بات ہوئے ایسی کچی کونڈی جی کوئی اکاتا نہیں میری کچی کونڈی جی کوئی حسیت تیرے کوئی بیلیو نہیں کہ تیرے میری گا صدقے پواند ہو جاؤ یہ کچھیں دنیا دار مفتی مروانے دی باق ہوئے تو بلکل تسلیم نہ کریا جی یہ نبی دا فرمان ہوئے موڑتا سینے نہ لانا چاہیے نبی دا فرمان تو موڑتا سینے نہ لانا چاہیے حضرات توجہ سوشل میڈیا دا دورے واتس ایپ تیوٹر تو یہ وہ بماری یہ چلی یہاں یہ نبی دا دورے میرے کوئی کلیپ موجود ہے میں سیو کیتا ہوں نہیں کی مقصد تنگیتر نہ نہیں میں جاڑی گھر سناؤں گا فیصلہ تو ہڑتا ہے چھرنے آپ نے اپنا نہیں باتھوں پنا کسی شانے لوگ بیٹھے ہو دنا لوگ بیٹھے ہو خود فیصلہ کرو میرے اگلے دن میں کارگیاں تقریب کر گئے تھے وہ فیس بک جناب جا کے چیڑ چھڑے یا شروع کلیتر وہ سامنے ایک ویڈیو کلیپ آگئے توجہ تو اڑیشان ہوگا ویڈیو کلیپ آیا وہ ایک شیعہ ذاکر دا سا شیعہ ذاکر دا جیڑی شیعہ جو چنگی لبے ہو لینے چاہیے دی سیر نہیں ماری دا چنگی شیعہ جو ہی لبے شادی کی بلا وہ لینے چاہیے دی وہ شیعہ ذاکر تقریب کر دیا میں انہوں کلی کیتا انہیں بیان پر کر دا انہیں آکیا آو میں تنو نبی دا فرمان سنانا آو تنو میں علی دے آپ کا دا فرمان سنانا حسنین دے نامی دا فرمان سنانا زہرہ دے پاپے دا فرمان سنانا مطلب وہ حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہے میں تھوڑی چی مزید فجو کی دیو حدیث پڑھا لگے تظہر ہے چونکہ شیعہ ذکرہ لے بیت وچے نے پڑھنا ہے میں سنائے کیا میں حدیث تقریر ہوں سنیا سنو نبی دے گلامو اللہ دیکھے سنو انہوں نے میرے کیدے دی ونڈ کر چھڑی انہوں نے دے ونڈ کر چھڑی کی انہیں کیا زہرہ دے پاپے دا فرمان ہے علی بیان پاہ دا فرمان ہے حسنین دے نامی دا فرمان ہے میرے نبی نے فرمایا زمین دا اور ٹکڑا توجہ توجہ زمین دا اور ٹکڑا جس دے اندر میرا حسین دہانے میرا حسین آرام پہ کر دے انہیں کیا چالی میل دور تک راؤنڈ باؤنڈ چالی میل تک امام انبیاء نے فرمایا زمین دے موڈا حسین آرام پہ کر دے رہی چالی میل تک میرے ترور کا گناہ گار جیڑاو تمر ہو گیا حسین دی برکت نہ لو جنتی ہو حسین دی برکت نہ لو اچھی بلو حسین دی برکت نہ لو تو سامیچو کہیں نے سنی ہونی ہے دیسے پا سمجھائی دے انہوں تک کو میرے والا درہ میں کیا دی کر لے وے جیڑ نبی پاک دے دیسے تک کو میرے والا سید قرآنہ در دے شردہ تاز تو آڈی میرے والا کی سوڑ دے پھر سوما رک رک یا نا اے نبی پاک دا فرمان میرے شردہ تاز اللہ دی سر قسم مسیح تے بائے کے نبی ممبر دوائے کے قسم اٹھا گیا نا میں پینڈ پینڈ بیان کریں گا میں شہر شہر بیان کریں گا نبی دا نباسا حسین طفانے میرے نبی نے فرمایا چالی میل تک چالی میل تک جیڑا میرے ترور کا گنہ گار اوٹھے دفن ہو جائے اوٹھے پکا جنتی ہے ہسی بیلکل بیان کریں گے میں کھلے کرنے کے گلدہ جواب ملنو بیتے دیو نا اے جیتے حسین طفان ہو جائے چالی میل تک میرے ترور کا گنہ گار اوٹھے دفن ہو جائے حسین کی پرکت نال اوٹھے چلتی ہے جتے حسین دا نانا ہو جائے جتے حسین دا نانا ہو جائے تے حسین دے نانے دے جتما دے ابو بکر بھی ہون دے عمر بھی ہون اے پینڈانے ہو میں نے پڑھوں کو ادھا جواب کیے تُو ہی جانو کوڑا معاملہ جانے میں پہنو پنڈ سنائیے پرے تھوڑا جا تھوڑا جا بھی شعور سے سنس ہو جائے کومن سنس دی بات ہے کہ جتے حسین دے چالی میل تک میرے درور کا گناہ کار دخل ہو جائے حسین پاک دی برکت نال اوٹھے چلتی ہے کہ جتے حسین دے نانے دے قدمہ دے ایک فوٹ دے فاصلے دے اور میں کیا تھوڑا جا اوصلہ یار کر میں تیرے چالی میل منی بیٹھا دوں میرا فوٹی مان لائے کہی سمجھ آئی میں جو چالی میل منی بیٹھا اور اللہ میں خدا دی میرے نبیدہ فرمانے میری اوقات کی یا میں کوئی چوکے چنانچہ گویا کرا میں پنڈ پنڈ بیان کرے گا اوچ اچھے میرا حسین دفن ہے میرے حسین دی برکت نال چالی بھی تک جلے دفن ہو جائے بلکو بیان کرے گا حسین دی برکت نال لیکن اے بھی جگلے نا جتے حسین دانانہ نہ ہوئے شاہ جی کہنا کی جانی ہو میں کہا اللہ لانت کرے کسے خاص فرکت دیگل کرے کسے مسئلہ دیگل کرے کسے پارٹی دے جمع دیگل کرے اللہ دی عزت دی قسمیں ہاتھ جوڑ کے نبی دے نبی دی آلو صاحب و علواج و علادہ نوکر بان کتن امت دے لگا چھڑ دینا پاتل مدہ حبلو منا مٹی تھے لے ٹڑ جانا ہے آئے نا دی غلامی بھی جگتی ہو جائیے اے شاہ جی تسی کہنا کی جان دے یوں میں کہا ہاتھ جوڑ کے تنوں پیغام دینا چالا اے میرے نبی دا غلامہ نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے تیل ہشیر لپا ششیر لے سرکار سروری جی دے واستے قیم پیغام دی دروری قیم پیغام دی دروری نوں میں تک ریفنی پیغام دینا تیرے وعاش دے آمین آمد اللہ ضروری ہے حتہ نو بلند کر کے اکرار کر لے او دل حشر نوپر چچی لئی سرکار دل حشر نوپر چچی لئی سرکار باش گل مکانا پیا تاف دے فکر پیا دیرنا ما او تنو ہاتھ جوڑ کے نپی دان نوکر پاڑ کے تنو ترلا پیا کرنا شادی کہنا کی چاندیوں میکیا چھاڑ یار کتورت او چھاڑ یار کتورت میکیا چھاڑ یار کتورت شادی تھوڑے مقصد کیردہ کیے میکیا چھا میکیا چھاڑ یار کتورت پھر چار ضروری نے پل جان نجھے ملنا اسلام کی عزمت کے منار ہے صحابہ پاہ اسلام کی عزمت کے منار ہے صحابہ گر چاند محمد ہے تو دارے ہیں صحابہ سننے کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ اوہ پل جالو جے من نہ آئی پھر جال پل جالو جے من نہ آئی پھر جال ریلے تل اشد نبغج لئے سر کا ہمارے تکبیر یا حصول اللہ ہمارے حیدری ہمارے تحقیق ہمارے حوثیہ تھکے تھے نہیں تھکے تھے نہیں نعرہ تحقیق کون حسین وا حسین تیرے قدمہ دی خاک تو میرے برگے کروڑا قربان ہو جا جس لئے یزید دنیا دا کتا اوہ فاسکتے فاجر تے زانی تے شرابی تھی دیا دا کئی انہوں یزید بڑا چنگا لگتا اوہ نہیں اوہ بھی چنگا بندہ تھی شاہ جی اور تو تھی آفدہ پا دینا یزید تھی بغدی کوئی ٹھکائی کر دے ہو اوہ بھی ٹھیک سی ایڈا پہلا نہیں سی میں جناب جی ایڈا چنگا سی تھی اپنے والوارس صاحب دنا یزید رکھے گا تیری دادی تیرے پیولو مارو راج یزید رکھے گا پیولو نا یزید رکھے گا نہیں باوہی موڑے انجتے نہیں انجتے نہیں انجتے نہیں نا قیدہ تسی انہیں اخلاق کیا تو گری گل کر میں چلو دی پھر یہ اخلاق کیا تو گری گل کر دی دعا نہ کر لیے کی میں دعا کرو قیامتنا دے اڑا ہوئے تسی یزید دن آلو اٹھو اسی حسین دے کتما جو اٹھئی ہے یزید جہنم دے کتیاں میں چکا کتے دن آئے یزید یاد رکھے اللہ دے ولیو پھر چلا چڑھو میں درکھے ہے ہی کوئی نہ اٹھو لالکار چڑھے تو یہ اچھا مون پچھڑ دے کہ پکھا چلا رہی سبحان اللہ نہیں نہیں تلاوے نو بیٹا پھڑی درہ میں نو دے تو سب پچھئے ہی نہیں میں نو یہ دو تو کھلائی تے پکا کے تے ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ کو یار میں نو آپ اگے جان دیکھا لے میں نو کون حسین کون حسین سیر نہیں ماری دا جس لئے یزید دنیا دا کتا فازکت فاجرت زانی تے شرابی دین دیاں دا توڑن والا اقتدار تے قابل ہویا نا انہوں نے کہا حسین بیعت کھا ہے فرمایا علی کا کتر سوجہ دہا ہو تیری خان خیال یہ دماغ خرابی طرح ستی آگے پاگل ہوئے تھے مینو آنا جاں تلاو جاؤ میرے باپ علی نے بیعت کی تھی تو صدیق اکبر رتھاند بیعت جے میرے باپ اللہ نے پھر موقع کی تھی میرے باپ نے فاروقی آدم رتھاند بیعت کی تھی جے پھر موقع میں نے میرے باپ نے عثمان غنی رتھاند بیعت کی تھی کو اوو جا نیک دے پاک ہویا تھے حسین بیعت کرے گا کسے فاسق فازر زانی شنابی علی دا پتر بیعت کر سکتا بولو علی دا پتر بیعت کر سکتا جہنمی کتا میرے حسین تمکی دیندی کوش کر لگا انہیں کہا حسین کی آنگے ہو پہ حکومت میرے کھولے اقتدار میرے کھولے لانت تیری حکومت جنتی جوانتی سرداری نانے زانو دیتی اوہ سرداری نانے زانو دیتی انہیں کہا حسین طاقت میرے کھولے فورس میرے کھولے فاؤچ میرے کھولے فرمایا تیری طاقت جتی دو بار کے بار سکتا علی دی شجاعت میرے کھولے انہیں کہا حسین نہ کرو میں ظلم و برپرید بلار گرم کروں گا پتر قربان کروں گے پتیجے قربان ہوں گے حسین تیری جان بھی جائے گی یا پیت یا موت ہے فرمایا لئینا میں ہر چیز قبول کروں گا میرے امام نے انکار کی تا حالات خراب ہو گئے میرے امام میلی مقام نے فرمایا فرمایا لئینا حسین پتر قربان کرے گا حسین پتیجے قربان کرے گا حسین فیر قربان کرے گا حسین اپنی جان در نظرانہ بھی پیش کرے گا کسے صورت کسے فاسق فاجر زانی شرابی دے حتہ دے علی شہر خدا دا خون بیت نہیں کرے گا ہر چیز قربان کران گا میں اپنے نانے دے دی لوں داگدار نہیں اوڑ دے ماں گا اے ہو شرط زین نانے تا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دیشان رہ جائے او لٹی جائے پا میں چھوک حسین دی اج نانے تا زندہ کی سلام رہ جائے فرمایا لئینا کسے صورت علی شہر خدا دا خون بیت نہیں کرے گا مسلمانہ میرے امام نے انکار کیتا ہے حالات خراب ہو گئے دے ایدھر میرے امام نے جس نے انکار تو باگ مزاقرات لکھاں پہ ہوں دے طویل باتیں مختصر کرنا میرا امام مدینے تو مکہ پاک پھر مکہ شریف کو چل دیا چل دیا ایک چٹھیل میدان آیا ہے ایک جگایا یہ ہے امام نے فرمایا کافلے والے ہو کیڑی جائے ایک کیڑا مقاہ میں ارد کی تیا کا میدانے کربل آئے مسلمانہ جس لے کربل آگا نہ سڑی آئی امام نے فرمایا کافلے والے ہو رک جاؤ سواریاں رک دیو خیمے نزب کر لو اے ہوئی حسین دی آخری علام کا ہے نبی دو غلاموں کافلہ رک دائے خیمے نزب ہو جا دینے سواریاں رک دینے مزاقرات آکھام پہوں دینے آخر کار ست محرم الحرام نہر فوراں تے پیرا لگ جاندائے یزیدی کتے تے پانی پھین دینے یزیدی جانورتے پانی پھین دینے علی دے لال پیاسے نے نبی دی آل پیاسیے اور پھر بھی تین دن دے تریاؤے سید ہویاں سپدیاں خوشک زباناں فیر بھی ود ود جاناں تیتیاں میرے غاز یا شیر جواناں مسلمانہ میلا گزردہ جاندائے ست محرم دا دن بھی گزرے آئے رات بھی گزر دیئے اٹھویں محرم دا دن بھی گزرے آئے رات بھی بیٹ جان دیئے نامی محرم دا دن بھی گزرے مذاکرہ رات بسلسل نکام پہوں دینے آخر کار نامی تے تسویدی ترمیانی شب مسلمانہ سبو سیدہ زینب دے ویر قربان ہونے نے سبو زینب دے پتر قربان ہونے نے سبو زینب دے پریجے قربان ہونے نے نامی تے تسویدی رات سیدہ زینب رب دی بار گھرد کر دیا نے سالہ رات محرم والی رب سے بریان دی تھی وے نہ رات مکے نہ دل چڑے میرا ویر جدانہ تھی وے مسلمان بائیو آخر کار نامی تے تسمیدی شب بھی تلو ہو گئی سبو دا اغاز ہو گیا سب غروب ہو گئی شب ختم ہو گئی سبو دی تیری روشنی نمودار پہ اندیئے شہدتہ شروع ہو گئی ہیں تمہیں باتیں میدانے کربلاوچ کدھرے جنابی ہور پہ قربان ہونے نے کدھرے وحبن قلبی پہ قربان ہونے نے کدھرے انہوں محمد نننن لاشے پہ تڑتے نے کدھرے جوان کا سندھی جوانی پہ لٹ دیئے کدھرے معصوم علیہ سکردے حلف اچتیر پہ لگ دائے کدھرے اٹھارہ سالانہ حسین دا جوان اتر کربلا دی ریت دے تیلیاں دے گردائے پہ آ کدھرے ابباس دے بادو پہ کلم دینے آخر کار نماز سہر دویلہ اکو کلہ شیر علی دا ات دشمن خبے سجے یزیدی للکار دلے حسین کلہ رہ گئے ہمیں بیعت کر لئے فرمایا لئے انہوں میں بیعت کرنی ہوں دی تے کسے صورت بھی ان اللہ شہدے ٹھیر نہ لواندہ خاندان قربان نہ کردہ آخر کار میرے امام نے تیاری فرمائی ظلفگارِ حیدری حتوچ پڑیئے دستارِ حیدری سیر دے پائیئے میرا امام خیمے والچل پہنے نبی دو غلاموے کدھا خیمائیں جیڑا علی دی نو دا خیمائیں میرے نبی دو غلاموے کدھا خیمائیں علی دی نو دا خیمائیں حسین دی بیوی دا خیمائیں شہربانو دا خیمائیں امام خیمے جدہ خلو دنے لینی شہربانو فی امان اللہ شہربانو تیرا سوحاق جارے آئے شہربانو تیرا سوحاق نانے دے دی تو قربانو روازتے جارے آئے شہربانو تو پردے دارا دی نو اپنے پردے دا خیال رکھی شہربانو تو جڑے پشکل کو شاہ دی نو سبر کری کری شہربانو دیاں یک تھا میں چیانس ہو جاری امام دے قدماتے حترہ کے ارد کر دیا آقا میں سبرتے کرام پر اس دلہندی کی زندگی جدے سامنے او دا سوحاق جڑ جاوے امام نے فرمایا بس یہ حربانو اللہ دی رضا ہے اس خیمے جو نکل کے میرا امام ایک دوسرے خیمے وال جارے لے نبی دو غلاموں کتا خیمائے جدے وال جان دیا حسین دے قدم لڑ کھڑا دینے پہ ایک کتا خیمائے جدے وال جان دیا میرے حسین دیا نظران چھکیاں یعنے ایک کتا خیمائے جدے وال جان دیا میرے حسین دیا یک تھا میں چیانس ہو جاری رہے ایک کتا خیمائے ایک علی دیا تیا دا خیمائے حسین دیا پہنا دا خیمائے ایک سیدہ زینب دے امی کل سوم دا خیمائے مسلمانہ جس لے ویر خیمے چدا خلوں دے سلا دیا کھیاں ہو گیاں ویر دے اوڑ دا مقصد سمجھ جانیاں اپنے ویر دے سینے نلگیاں یعنے امام نے پہنا دے سیران دے ہاتھ رکھے دے فرمایا دی شداد یو نا رو نی میری یو پہنوں چپ کر جاؤ نی میری یہ زینب جس لے پہنا رو دیا نی ویرہ دیا دیل پھٹ جان دے نی جس لے پہنا دے آنسوں نکل دے نی ویرہ دیا دیل سلامت رہنگ دے نلے شداد یو چپ کر جاؤ نی زینب تیرے رو دا پیرٹ بڑا لمحے نی میری یہ زینب تو دو رو رو گی جس لے ویرہ دے بے گو رو کفر لاش چھٹ کے جائیں گی نی میری یہ زینب نار تیرے رو دا پیرٹ بڑا لمحے نی تو دو رو گی جس لے نا خیمیاں نو اگ لگ جان گیاں نی زینب تو دو رو گی جس لے ویرہ دے سیر نی چڑے اوڑ گے نی میری شدہ دیو نار رو تیسی یو دو رو گیاں جس لے بیمار زینب لاب دیل لوں ہتھ تڑیاں تی بیڑیاں لگ گیاں نی میری شدہ دیو نار رو زینب تیسی یو دو رو گیاں جدو قیتی بنا کے کوفے دے پدار ویچ پدائیاں جاؤ گیاں نی میری شدہ دیو چھپ کر جاؤ تیسی ابن زیاد تی تربار ویچ رو گیاں تیسی جزی تی تربار ویچ ویرہ نو یاد کر کے رو گیاں نی میری زینب لار رو تیرے روڑ دا پیرڈ بڑا لمبائے نی تجھ جس لے لٹیا پھٹیا کافلا نانے دے دربار تے لہے کے جائیں گی نال آپ بیتی سنائیں گی نال آکھیں گی سال ویچ ڈر نمیر کس سے دیت نہ ہوڑ نہ مال یا بھیڑا جس پیر تبیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لہڑا امام نے فرمایا شہدادیو چپ کر جاؤ زینب میرا امتحان ختم ان والے میری یہ بھیڑے تیرا امتحان شروع ان والے میرے کافل سپا سالار بڑھ کافل مدینے لے نبی دو غلام میرے امام نے پھین دلا سادیتہ امام میدان کربلا وچ اکو کل شیر علی دا تشمن خبے سج امام نے خطبہ ارشاد فرمایا انہا یزیدیاں تے کوئی اثر رہی ایک عبادہ بلند ہدھ یزیدیو حسین کل رہ گیا جب بچ کے نہ جاوے ہر پاس تیرہ تے تلوار دیوار شروع ہو گئے نیدے تے برشی دیوار میرے امام تے پہ دینے نبی دو غلام ایک تھوڑ تنمی ہوئی کدھی تھوڑ چو میرے امام بھی سواری بار امدی کدھی تھوڑ دیندر میرا امام جس لئے کربلا دی ریت جس میں حسین ترپیا خون حسین کربلا دی ریت بہیا اللہ دا قرآن بولیا فلا اکسم بی مواقع مجوم مبوبہ جس ریت دے تیرہ حسین تیرے دین نو بچان دے سہید ہو گھ گے میں خدا نو سریت دے تی لے دی قسم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد اور کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب پچھڑ گئی دعا کرو نبی پاک دو غلام اسی مریے تتام حسین بن کے اللہ سبدا خاتم بال ایمان فرمائے یار زندہ صوبت باقی وما علینا اللہ اللہ